شیعہ پاگل نہیں جب ہم دھماکوں کے بعد بھی علی کو نہیں چھوڑتے ہمیں قرآن نے سمجھایا ہے کہ امامت بیٹے دینے سے ملتی ہے بیٹیاں دینے سے نہیں ملتی ہے میری شریعت میں امامت رکھ ابراہیم نے اپنی شریعت کے لئے دو چیزیں مانگی وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولَ مِنْ عَلْفُ سَيْمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ عَعْيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلَّمُهُمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ میری شریعت میں ایک رسول بھیج میری شریعت میں امامت بھیج بڑا صاحب تہذیب شہر ہے میں اس لئے بڑی ذمہ داری سے فکرت دوں ابراہیم نے اپنی اولاد کے لئے دو چیزیں مانگی نبوت اور امامت قرآن میں ختم نبوت کی آیت ہے ختم امامت کی آیت نہیں ہے ابراہیم کی ناصل میں نبوت بھی ہوگی اور امامت بھی دو بیٹے ابراہیم اسمائیل اور اسحاق اسحاق موجزے سے پیدا ہوا فرشتے آئے یہ جو کہتے ہیں کہ ہم جیسے ہیں آل محمد ان سے پوچھو کہ جب اسحاق کی ولادت ہوئی اس وقت ابراہیم کی عمر کتنی تھی ایک سو دس سال اور سارا بی بی کی عمر تھی نبوے سال فرشتوں نے آ کر اطلاع دی قرآن پہ پابندی تو نہیں لگ سکتا کا بیٹا مبارک نبی کی اچھی بیوی ہاش پڑی سارا نبی کی اچھی بیوی تھی ہاش پڑی میرے بیٹا ہوگا میرا شوہر پوڑا ہو گیا ہے اور میں آ کر رہا ہوں ادھر نبی کی بیوی اچھی بیوی میں جان گئے یہ فکرہ دہر آگے گا نبی کی اچھی بیوی تانزمِ حسی اسے جلال آگے آیت آگئی اتاجبین من عمر اللہ تُو اللہ کے عمر پر تاجب کرتی ہے آقل نہ ہو تو سمجھائیں کیسے آقل ہو تو سمجھنے کے لیے یہی فکرہ کافی ہے جو نبی کی اچھی بیوی کا اللہ کے عمر پر ہسنا برداز نہیں کرتا وہ نبی کی کسی بیوی کی اولی العمر سے جنگ کیسے برداز کرتا ہے خالی عمر پر ہسی اسحاق آ گیا اسمائیل آ گیا اسحاق کی ناصل میں بھی عزت معاپ چیزیں اسمائیل کی ناصل میں بھی عزت معاپ چیزیں ایک گھر اللہ نے ادھر رکھا ایک گھر ادھر اپنا گھر اسحاق کی ناصل میں بھی اللہ کا ایک گھر ہے اسمائیل کی ناصل میں بھی اللہ کا ایک گھر ہے اسحاق کی ناصل میں ہے بیت المقدس اسمائیل کی ناصل میں ہے بیت اللہ اس بیت اللہ پہ پہلے چادر نہیں ہوتی تھی یہ عام ہوتا تھا جیسے گھر سارے ہوتے ہیں واقعہ یہ ہوا کہ کچھ زبار آئے ان زباروں نے نبی کا دروازہ گھٹ گھٹ آیا اندر نبی تھا نہیں انہوں نے پوچھا اللہ میاں کا گھر کون سا ہے نبی کی بیوی کو موقع مناسب لگا اس نے اپنے بھائی کے گھر کی طرف اشارہ گئے کیونکہ بیوی سمجھتی تھی وہ بھی پتھروں سے بنا ہے یہ بھی پتھروں سے بنا ہے کچھ فارق نہیں ان دونوں میں اسے یہ سمجھ نہ آئی کہ بندوں کا بنایا ہوا اور ہوتا ہے اللہ کا بنایا ہوتا ہے کچھ لوگ شروع ہستے ہیں مدہ نہیں آتا مجلس سننے کا یہ مجلب نہیں اگر بات سمجھ میں آئے تو زبار سے بولو اس طرح سے نہیں اس کو پتہ نہ چلا کہ بندوں کا بنایا ہوا اور ہوتا ہے اللہ کا بنایا ہوا اور ہوتا ہے حضرت اسماعیل گھبرائے پریشان ہوئے پریشانوں نے کے بعد اپنی بیوی کو آکے کہا تو نے یہ کیا ظلم کیا تو نے اپنے بھائی کے گھر کا تواف کرا دیا کیا تو یہ نہیں سمجھتی کہ اللہ کا بنایا ہوا گھر اور ہے بندوں کا بنایا ہوا گھر اور ہے اسماعیل خان کعبہ کی ٹیک لگا کر پریشان بیٹھا تھا معبود کیا کروں اللہ کی آباد آئیے اسماعیل گھبرائے اپنی ماں حاجرہ کی چادر اٹھاؤ کیونکہ نبی کے گھر میں آنے والی عزت ماں بھی بھی وہی ہوتی ہے جو معصوم کی ماں بڑھ چکی ہو تو جا اپنی ماں حاجرہ کی چادر اٹھاؤ حاجرہ معصوم کی ماں ہے تو اس کی چادر اٹھاؤ اور اپنی ماں کی چادر کو میرے گھر کے اوپر ڈال لے میں قیامت تک اصول بنا دوں گا جو چادر کے باہر ہیں وہ بندوں کے بنائے ہوئے ہیں جو چادر کے نیچے ہیں وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے محمد مصطفیٰ کے گھر میں بھی بڑا رش ہو گیا تھا پتہ نہیں چلتا تھا یہاں والے کون ہے وہاں حاجرہ کی چادر دی یہاں ساتھ باگی کون ہے وہاں جناب حاجرہ کی چادر ڈالی گئی یہاں جناب فاتما کی چادر ڈالی گئی تاکہ پتہ چلے جو چادر کے باہر ہیں وہ حرم ہیں جو چادر کے اندر ہیں وہ بیت ہے رسول کے گھر میں بھی جو چادر سے باہر ہیں وہ حرم ہیں جو چادر کے اندر ہیں وہ اہلِ بیت ہیں چادر ہوتی اسی پہ ہے جو اس کی طرف سے ہو اس لئے مولوی کو بغیر چادر والے گھوڑے پڑے اتراز نہیں گھوڑے پڑے اتراز نہیں